یہ اینیمی مووی دیکھنے کے بعد مجھے میری بلیوں کے اندر لڑکی نظر آنے لگی مجھے لگا کہ ایر کوئی لڑکی بلی بن کے آگئی ہوگی میرے گھر پہ نمشکار دوستوں اس ویڈیو میں بات کروں گا اویسکر اووے اینیمی مووی کے بارے میں دیکھو اویسکر اووے اویسکر اووے کا مطلب ہوتا ہے دور بھاگنا اب دور بھاگنا کا مطلب یہاں پر کسی اپنی جمعیداریوں سے بھاگنا یا اپنی پریشانیوں سے دور بھاگنا یہ جب آپ مووی دیکھو گے تب آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ جاؤ گے اس مووی کو ریلیز کیا گیا ہے نیٹفلک کے اوپر یہ ہندی میں ڈب نہیں ہے یا آپ کو انگلیش میں ڈب مل جائے گی ہاں اس کے ساتھ آپ کو سبٹیٹل مل جائیں گے آپ دیکھوئے ار اس سبٹیٹل سے اپنے ساتھ ڈکشنریٹ رکھ لینا یا پھر فون سے ہی مطلب دیکھ لینا کی میننگ کیا ہے جو بھی vocabulary اس میں آ رہی ہو آپ اسے اچھے سے سمجھ جاؤ گے پھر تو اب اس anime مووی کی ایک خوبصورت اور پیاری سی کہانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام موگو ہوتا ہے یا پھر کہیں اس کا نام میو ہوتا ہے یا اپنے دوستوں کو کہتی ہے کہ اس کو میو کہا جائے یہ جو anime کریکٹر ہیں کہ بہت کچھ کہتا ہے بینا کچھ کہے واو آجے کالرہ کیا بات بولی ہے اپنے ماتا پتا کے الگ ہونے کے بعد میو جو ہے وہ پوری دنیا سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں اسے بس یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے ایسی ہی وہ کامنا کرنے لگ جاتی ہے اب دیکھیں ایک بچہ کیا کرے گا اس کے لئے تو اس کی پوری دنیا اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جب اس کے ماں باپ جب الگ ہو رہے ہیں تو ایک بچے کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس کو تو یہی لگے گا نا یار کتنے سیلفش ہیں انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو وہ یہی کامنا کرے گا اور اس سے کیا امید کر سکتے ہو میو اپنے ماں باپ کے الگ ہونے کے بعد اپنے پتا کے ساتھ رہتی جو اس کے پتا نے ایک دوسری شادی کر لیتی جو اس کی جو سوتیلی ماں آتی ہے وہ اس سے پیار تو کرتی ہے میو سے لیکن میو کو اب یہ یقین ہو گیٹ ہے کہ یار جب میری ماں خود کی ماں جو ہے اسے چھوڑ کر چلی گئی تو یہ جو دوسری ماں آئی ہے یہ جو سوتیلی ماں ہے اسے کیسے ایکسپٹ کرے گی تو ہمیشہ اس سے جو اس کی دوسری ماں ہے جو سوتیلی ماں ہے اسے روکھا بیوار کرتی ہے ایک فیک چہرہ اس کے سامنے لے کے گھومتی ہے تو میو اپنے گھر پہ تو کچھ ہے نہیں تو اسے خوشی ملتی ہے اس کے سکول میں وہ اپنے ہی کلاس کے لڑکے ہناڑے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے جب آپ اس کا یہ والا روک دیکھو اس کے سکول والا اکتم بے باک اتنی مطلب جندگی کو جینے والی اکتم سے مطلب کونفیڈنس اس کے اندر اس لڑکی میں بہت کچھ اتنا مطلب ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس اینی میں کریکٹر کی ایک اور خوبصورت بات آپ لوگوں کو پتا چلے گی اس کے پاس خود پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اپنی پریشانیوں کو دباتے ہوئے یہ ہناڑے کو اپریشیٹ کرتی ہے اس کا ہنسلہ بڑھاتی ہے بار بار اس کے سامنے کبھی بھی مطلب کہ یہ روٹھا ہوا چہرہ اس کے سامنے نہیں لے جاتی اسے مسکراتے ہوئے اسے ملتی ہے دوسری طرف بات کروں تو ہناڑے اس کو پسند نہیں کرتا مطلب اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا اس سے بات بھی نہیں کرتا لیکن میو جو ہے وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ ایک میجک کا سارلتیاں یا اسے کہوں کہ اس کے پاس ایک ایسا ماسک ہوتا ہے جو یہ اگر اسے پہنتی ہے تو اسے بلای بن جاتی ہے اور اس بلای بن کے ہناڑے کے پاس چلے جاتی ہے وہاں پر یہ ہناڑے سے اس کے ساتھ time spend کرتی ہے ہناڑے اسے بلای سمجھ کے اس کا نام رکھتا ہے تاروں تو اس سے بہت زیادہ وہ باتیں کرتے ہیں اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے میو کو یہ لگتا ہے کہ جو ہناڑے ایسے human تو پسند کرتا ہے تو اور نہ ہی اس کے ماں باپ اسے پسند کرتے ہیں نہ ہی اس کے دوست اسے پسند کرتے ہیں تو ایک طریقے سے اور اسی پل کا انتظار تھا اس ماسک سیلر کو یہ جو بلی ہے اس کو انتظار تھا جس نے اس کو یہ والا ماسک بیچا تھا جو بلی بننے کا تو جیسے یہ بات وہ بولتے ہیں تو اس کو یہ پرمنٹ بلی بنا دیتا ہے اور میو جو ہے وہ اس کے جال میں فرس کے رہ جاتی ہے اب میو اپنی ہیلپ کود کیسے کرتی ہے یا پھر کون اس کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے لیے تو دیکھو آپ لوگوں کو یہ مووی دیکھنی پڑے گی اب مجھے اس مووی کی ایک بات جو سب سے اچھی لگی وہ اس میں دی گئی نولیج ہے وہ بہت اچھے سے ہمارے سامنے ڈیلیور کرتی ہے یہ جب بچپن ہوتا ہے تو اس میں بچے بڑے ہی چنچل دماغ کے ہوتے ہیں بہت کومل دماغ کے ہوتے ہیں ان کو کچھ مطلب ایک چھوٹی سی بات کیا دو تو ان کو بہت زیادہ برا لگ جاتا ہے یا پھر کون بڑی سے بڑی بات بول دو تب بھی ان کے پر اوپر فرق بھی نہیں پڑتا اور کبھی کبھی وہ اپنی ایسی دھانہ بنا لیتے ہیں کہ یار ان کو تو کوئی پسند نہیں کرتا ان کے ماں باپ اسے پسند نہیں کرتے ایک ایسی ان کی کلپنا بننے لگ جاتی ہے بچہ ہے تو الگ الگ ٹائپ کے اس کے دماغ میں کھیال چلتے رہتے ہیں چوہ تینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو سامنا کرنے کے بجائے ان سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اس میں میو کر رہی تھی اور یہ کیول تینیجرز کے ساتھ نہیں ہے ایڈلٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ بھاگتے ہیں اپنی پریشانیوں سے بلکہ ان کو پتا ہے کہ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا at the end تمہیں کہیں نہ کہیں اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی یہ سچا ہی جانتے ہوئی وہ اسے وہ بھاگتے ہیں اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے وہ پستہ آتے ہیں کہ کاش میں بھاگا نہ ہوتا دیکھو یار ایک ہی تو لائف ہے اگر تم اس میں پستہ ہوگے تو جی ہوگے کب اب اگر اس اینیمے مووی کے اینیمیشن کے بات کروں تو بہت اچھی اینیمیشن ہے اور اس میں جو آپ ایموشنل بھی ہو جاؤ گے لاسٹ تک جاتے جاتے اب دیکھو یار یہ مووی مجھے پسند اس لیے آئے کیونکہ گھر پہ بھی لیا ہے اس کا انشان مجھے پسند زیادہ آئی اگر اس مووی کے ایڈلٹ سین کے بات کروں تو ایک بھی اس میں ایڈلٹ سین نہیں ہے بلکہ اس نے دل سے اپنی دوستی نبھائی ہے میو کے پرتین اور اتنا ان کے اندر بانڈنگ اتنی پیاری ہی سی ان کے اندر فرینڈشپ دکھائی گئی ہے دیکھ کر بہت اچھا لگا وہ دونوں سہلیاں ساتھ میں جو بات کرتی ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اتنی اچھے سے وہ بات کرتی ہیں ایون جو یوری جو ہوتی ہے وہ اتنا میو کو اتنا پسند کرتی ہے اپنی اچھے سے اتنی دوست مانتی ہے کہ اس کو اگر کوئی ہٹ بھی کر دیتا ہے تو اس کے خود بے خود اس کے آنسو نکلاتے ہیں اور وہاں پر جا کے مطلب جو میو ہے وہ خود اسے چپ کرا رہی ہوتی ہے کہ ایک چپ ہو جائے کچھ نہیں ہوا تو اتنی پیاریس اتنی خوبصورت سے یہ ان دونوں کی فرینڈشپ دیکھی ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا میسیز ہمیں دیکھنے کو ملا تو مطلب یہ کہہ سکتا ہوں یہ deserve کرتی ہے آپ لوگ اسے دیکھیں اب اگر ہناڑے کی بات کروں ایک طریقے سے یہ anime character اتنا کھلکا ہے ہمارے سامنے نہیں آ پا یہ بہت زیادہ shy ہے اس میں اندر بہت زیادہ confidence کی کمی ہے اور یہ جب یہ تاروں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس نے یہ کہا بھی ہوتا ہے کہ کاش میں میو جیسا ہوتا کیونکہ وہ کیسے اپنی بات کہتی ہے بلکل بے باقی سے confidence بہت ہے ایک دونوں کھلے ویچاروں والی ہے اس کو tension نہیں ہے تو وہ اس کے جیسا بھی بننا چاہتا رودر میو کی دیکھیں میو جو انہارڈر کی طرح بننا چاہتی ہے بہت پیاری سی خوبصورت کہانی ہے مجھے کافی اچھا لگا satisfy ہوا ہے اس movie کو دیکھا تو میری طرف سے اس movie کو میں دینا چاہوں گا 7 out of tensor اگر کسی نے movie دیکھ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو کوئی movie کیسے لگے اگر نہیں دیکھی تو یار جا کے دیکھو بہت اچھی ہے کوئی بھی اس میں بیکار کا سین نہیں ہے ایک اچھی سی تھوڑا وہ sound بھی اس کا اچھا ہے اور اس کے anime character بہت اچھے ہیں story بہت پیاری ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا جیسے اپنی پریشانیوں سے نہیں بھاگنا چاہئے بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گی تو بس آج کے لئے اتنا ہے تھا اس ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں جاہین سکیوں تیرا سنے کھک